آج ہم تصوف کی دنیا کے تحت صحبت بولیہ میں بات کریں گے مسائل السلوک پر اور یہ سلسل ایک عرصے سے جاری ہے اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شوالی تھانوی ریب اللہ تعالی نے اپنی نابغہ روزگار تصریف بیان القرآن میں مسائل السلوک کا ایک حصہ لکھا ہے اور مسائل السلوک میں تصوف کی امور کو قرآن کریم کے آیات سے ثابت فرمایا ہے چہانچہ مشایخ سلسلہ جو خانقاؤں میں بیٹھے لا الہ الا اللہ کی سربے لگا رہے ہیں اور قلب کا تذکیہ کر رہے ہیں ان کا طرزی عمل ان کا طرزی تربیت ان قرآنی آیات سے اخذ اور ثابت فرمایا ہے یہ بڑا یونیک انداز اور بڑی علمی اور دقیق گفتگو ہے جو حضرت حکیم الامت نے مسائل السلوک کی شکل میں جمع کی ہے اس میں آج ہم بات کریں گے سور باقرہ کی آیت تبر 35 پر جس میں اللہ تبارک وطار اشارت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس آیت قریبہ میں اللہ تبارک وطالع آدم علیہ السلام سے خطاب کرتے ہیں کہ کہا ہم نے اے آدم رہ تو اور تیری بیوی جنت میں اور کھاؤ تم دونوں اس جنت سے وسط اور کشادگی کے ساتھ جہاں سے چاہو اور قریب نہ جانا اس درخت کے پس ہو جاؤ گے نا انصافوں میں سے یہ حکم جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک وطالع نے اشارت فرمایا جب ان کو جنت کے اندر بسایا اس آیت سے حضرت عکیم العمت مجدد ملت رحم اللہ تعالی جو مشایخ سلسلہ کا جو طرز تربیت ہے اس کو ثابت فرما رہے ہیں پہلے یہ بات سمجھیں کہ اس میں اللہ تبارک وطالع نے انسانی ضرورت کی ہر چیز ذکر کر دی ہے کیونکہ دنیا کے اندر چار ہی ضرورتیں انسان کی کھانا پینا رہنا سینا اور انس کے لئے رفیق حیات کا انتخاب کرنا رہنے کے لئے مکان بناتا ہے کھانے پینے کے لئے زہرِ ماکولات و مشروبات کا انتظام کرتا ہے اور اپنے رفیق حیات کے لئے بیوی کا انتخاب کرتا ہے اس میں اللہ تبارک وطالع نے ساری چیز جمع کر دی ایک تو مسکونات کا ذکر کر دیا کہ زہرِ جنت کا ذکر کیا تو رہنے کا مقام ہے اور اسی طریقے سے انتا و زوجکا کا ذکر کر دیا تو دونوں میاں بیوی یہ مزدوجات میاں بیوی کا تذکرہ ہے اور اس کے بعد جو وکولا مینہ کہہ دیا کھاؤ پیو تو کھانے پینے کا ذکر کر دیا اور دنیا کے اندر دنیا کی ڈیفینیشن ہی چار چیزیں ہیں چار کے بعد پانچ بھی کوئی چیز نہیں ہے دنیا کے ہر انسان کی محت یہ چار چیزیں حاصل کرنا ہے کھانا پینا مل جائے رہنے کو مکان مل جائے رفیق حیات ملے انسل فقصہ زندگی گزر جائے اور وہ ساری چیزیں وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی اور یہاں پر مفسر ایک عجیب نکتہ لکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ فرمایا کہ رہ تو اور تیری بیوی جنت میں فرمایا کہ میاں بیوی کے ذکر پہلے کے جنت کے ذکر بعد میں کیا اس میں لطیف اشارہ یہ دیا کہ گھر گھر والی سے بنتا ہے گھر گھر والی سے بنتا ہے گھر والی آپ کو اچھی مل گئے تو آپ آپ کا گھر گھر ہوگا اللہ اکبر ونہا اگر گھر والی اچھی نہ مل تو پھر بھی آپ بے گھر پھریں گے گھر سے باہر رہنا آپ کو اچھا لگے گھر میں آنا آپ کو گویا کہ قیامت لگے گا اس لئے فرمایا کہ گھر والی ہی سے گھر بنتا ہے گھر جو ہے وہ بات بھی بنتے پہلے گھر والی آپ کو اچھی ملے اس کے بعد پھر معقولات کے ذکر کیا تو گھر ملا گھر والی ملی گھر ملا تو ظہر ہے کہ اس برکت سے پھر کھانے پینے کے خزانے ملے تو برکات جو ہے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ گھر والی کی برکت سے پھر عطا فرماتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ اس میں یہ ذکر فرمایا اب یہاں پر آپ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ تعالیٰ اس درخت کے قریب بھی نہ جانا تم دونوں فتقونا من الظالمین تو ہو جاؤ گے تم ظالموں میں سے حالانکہ درخت کے قریب جانا تو گناہ نہیں تھا اصل میں پھل کھانا گناہ تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کھا کہ اس پھل کو نہیں کھانا بلکہ کہا کہ درخت کے قریب نہیں جانا اس میں اصل میں وہ لطیف اشارہ ہے کہ دنیا کے در مشیخ سلسلہ جب تربیت کرتے ہیں مرید کی تو مرید کو بعض جائز چیزوں سے بھی روک دیتے ہیں بعض مباہ امور سے بھی مانا کر دیتے ہیں اس کا مطلب وہ مانا کرنا اس لیے ہے جب مباہ اور جائز چیز سے روکنے کی اس کے اندر ویل پاور پیدا ہو گئی تو ناجائز چیز کا تو تصور بھی نہیں تو دیکھو مشیخ سلسلہ کی اس عادت کا ثبوت یہاں مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ درخت کے قریب جانے سے مانا کر رہے ہیں حالکہ قریب جانا گناہ نہیں تھا پھل کھانا گناہ تھا لیکن قریب جانے سے مانا اس لیے کیا کہ ابھی آپ مباہ اور جائز چیز اور جائز حدود میں آپ داخل ہو جائیں گے تو آہستہ آہستہ یہ نہ ہو کہ ناجائز کے اندر بھی آپ قدم رکھ دیں تب ہی تو کہا کہ کسی کے چراغہ کے قریب چرنے والا جانور وہ کسی وقت دوسرے کے چراغہ میں مو مار سکتا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے مانا فرمایا اور مشیخ سلسلہ دنیا کے اندر اپنی مریدوں کی طرف میں اسی انداز سے کرتے ہیں کہ ان کو بہت سی جائز چیزوں سے روک دیتے ہیں اب باز نہ سمجھو ستی زین کے لوگ کہتے ہیں یار دیکھو کیوں روک دیا ابھی پیر صاحب نے یہ تو جائز ہے بھئی شریعت میں حلال ہے یہ کیوں روک دیا یا یہ کہ خام خواہ نفلے پڑھنے کا حکم کیوں دے دیا پانی نماز میں فارج ہے بس کافی ہے اب تحجد بھی ذمہ لگا دی ان کو پتہ نہیں کہ جس کس کو تحجد کی عادت پڑ گئی وہ بنا فجر چھوڑے گا وہ اثر چھوڑے گا وہ فرض زمان چھوڑے گا بچہ نفلی روزے سر پہ بان دیئے بچہ نفلی روزے رکھنے کا عادی ہوگا تو کیا رمضان کے فرض روزے چھوڑے گا یہ بس یہ طریقہ ہے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے بھی آدم علیہ السلام اسی انداز سے حکم دیا کہ یہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سو جائیں گے اب یہاں پر ایک اور نکتہ مفصلی لکھتے ہیں کہ شیطان ابلیس نے آدم علیہ السلام کو جو دھوکے میں ڈالا اس میں یہ بھی اس کا یہ ایک گوہ کہ طریقہ اغوا تھا اس نے کہا کہ فرمایا بلا تقربہ حاضی شجرہ تھا اس درخت کے قریب نہ جانا حاضی اس میں اشارہ ہے اس میں اشارہ مشاعر علیہ کو بتاتا ہے تو ابلیس نے آدم علیہ السلام کو قسم کھا کے کہا کہ آپ کو اس درخت نے منع کیا ہے اس سے تو نہیں منع کیا حاضی اس میں اشارہ یہ مشاعر علیہ جو نا یہ درخت اس سے منع کیا ہے اس سے تو منع نہیں کیا لہذا اسی جنس کا دوسرا درخت وہاں آپ جا سکتے ہیں پھل کھا سکتے ہیں تو آدم علیہ السلام سوچا بات تو صحیح ہے کہ حاضی شجرہ تو جو کھا ہے نا اس کا بدہ ہو سکتا ہے اس درخت کا پھل بنا کیا اس درخت کا جائے تو آپ اس درخت کا پھل کھا بیٹھیں اور اس کے اندر بھی اس نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ یہ پھل کھا لیں گے ہمیشہ ہمیشہ جیز نہ رہیں گے ہمیشہ مشاعر اللہ کے پاس رہیں گے تو وسال محبوب کا عشق اور وہ اس کیفیت پر ایسے ہی آپ فریفتہ ہوئے کہ عشقی مستی آپ پر آگئی اور آپ یہ بھول گئے کہ بھی مجھے حکم دیا گیا تھا اس عشقی مستی اور محبت میں کھا بیٹھیں اور اس کا عذر اللہ نے قرآن میں بیان کیا فاناسیا آدم بھول گیا کیونکہ اس میں عشق و مستی کا نسیان تاری ہو گیا فلم نجید لہو عظمہ ہم نے اس کے دل میں اس گناہ کا عظم نہیں پایا وہ تو اس مستی میں دماغ موف ہو گیا اسے کھا لیا ورہا دل جو ہے اس کا وہ ہماری عشق و مستی میں تھا تو بات یہ ہے تو یہاں پر اس نے یہ دھوکہ دیا حالانکہ یہ بات نہیں تھی بات یہ تھی مثلا ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں اس کے پاس کیلہ پڑھا ہو تو اشارہ کر کے گا کہ جناب صاحب یہ پھل آپ کے لئے زہر ہے یا آپ بلغم کے مریض ہیں یہ پھل آپ بالکل نہیں کھائیے گا اب اس کا مطلب نہیں کہ اس کے ٹیبل میں جو پڑھا پھل وہ نہیں کھانا ریڈی والا کھا لینا وہ باہر نکلے تو اس کے یار اس سے منع کیا وہ تو کھا سکتے آپ اس لئے اللہ نے بھی جو کہتا ہے اس درخت کے قریب نہیں آنا درخت سے روکا حالانکہ درخت سے روکنا مطلوب نہیں کھانے سے روکنا مطلوب ہے تو معلوم یہ ہوا کہ مطلب یہ ہے کہ ممانعی اس قدر ہے اس قدر ہے کہ آپ اس کے قریب بھی نہ جائیے گا قریب جیسے زنا کے بارے میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا زِنا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ حالکہ قریب جانا کوئی گناہ نہیں ہے وہ تو زنا کرنا گناہ ہے لیکن قریب سے مرادی آپ جب قریب ہوں گے آپ نامیرم کو دیکھیں گے آنکھیں چار ہوگی دل گرفتار ہوگا پھر منصوبہ بندی ہوگی پھر ہیلوائے ہوگی اور کرتے کرتے وہ زنا میں پڑ جائیں گے تو اللہ نے پہلے کے سارے اسباب وَلَا تَقْرَبُوا زِنا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کیا مطلب وہ جتنے اسباب اور دوائی ہیں زنا کہ وہ بھی اختیار نہ کرو اگر ان کے گناہ کا وہ درجانی جو زنا کا ہے لیکن ان کی وجہ سے آپ اس میں پھس جائیں گے آنکھ سے آنکھ ہے لڑتی آنکھ سے آنکھ ہے لڑتی کہ آگے دل وہ کہتا ہے دل مارا جاتا ہے آنکھ سے آنکھ ہے لڑتی آنکھ سے آنکھ لڑتی تو دل گرفتار نہ ہوتا تو وہ ایک شیر ہے بڑا اچھا تو بات یہ آنکھوں کے بعد آگے وہ ساری صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس لئے جو فرمایا یہاں پر بھی صد زریعہ کے طور پہ اور پھر مزید کے بعد صد زریعہ کے حوالے سے فقہ نے بہت سے مسائل نکالے ہیں کہ آپ یہ یہاں اس حدود سے دور رہیں اس حد بندی میں جائیں گے تو گناہ ہوگا تو مشایق سلسل کی عادت جو ہے وہ اس آئے سے ثابت ہوتی ہے کہ وہ مباہ سے جو منع کرتے ہیں اس لئے تاکہ اس مباہ کے اندر پڑھنے کے بعد کئی ممنوع کے اندر داخل نہ ہو جائے اور اسی تربیت سے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر کسی قسم کے ممنوع کے قریب جانے کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا یہ اندر اور حضرت یہی دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ جب آپ ٹریننگ میں ایک چیز میں پکے ہو جاتے ہیں تو پھر اس سے بچنا آسان ہو جاتا ہے بلکل بلکل تو یہی مشایق طریقہ کار ہے آنکھ سے آنکھ لڑتی مجھے ڈر ہے دل کا آنکھ سے آنکھ لڑتی مجھے ڈر ہے دل کا جائے نہ اس جنگو جدل میں مارا جائے نہ اس جنگو جدل میں مارا اس میں قاری طیب صاحب رحمت اللہ لکھتے ہیں ایک ہندو شاعر نے اس کو اور اچھے انداز میں بیان کیا وہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ جا کے نہ لڑتی تو دل گرفتار نہ ہوتا یہ جا کے نہ لڑتی تو دل گرفتار نہ ہوتا آنکھیں لڑی ہیں تو دل گرفتار ہوا ہے تو مطلب بات بھی یہ دوائی زنا کو جب روک دیا تو نتیہ یہ ہوا کہ زنا کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا یہی انداز جو ہے مشایق اختیار کرتے ہیں ماشاء اللہ بے شاک بالکل